اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز کیسے ہو کیا آلہیں ڈیئر فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سم کومن ایررز ڈیئر فرینڈز ہر ایکزام میں فائف سے لے کر ٹین تک کومن ایررز کے کوسٹنز آتے ہیں جو کہ ہم لوگ وہاں پر ان کو انکریکٹ کر کے آتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مارکز کم آتے ہیں یا ہم فیل ہو جاتے ہیں تو ڈیئر فرینڈز کومن ایررز کیلئے کیا کریں کنسیپٹ بنائیں بیکوز کنسیپٹ is everything تو چلیے دوستو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کہہ رہے ایک ایچ ون آف دیم ور ای پی اب ادھری امارے سبجیکٹ اور امارے ورب ان دونوں کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر سبجیکٹ سنگولر ہے تو ورب کو سنگولر ہونا چاہیے اگر سبجیکٹ پلورل ہے تو ورب کو پلورل ہونا چاہیے اب اس سنگولر میں ایچ کیا ہے سنگولر ہے اور ورب کیا ہے پلورل ہے تو ادھری سبجیکٹ اور ورب ان دونوں کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہے کیونکہ سبجیکٹ اگر سنگولر ہو تو ورب کو سنگولر ہونا چاہیے اگر سبجیکٹ پلورل ہو تو ورب کو پلورل ہونا چاہیے یہ مست ہے اگر سبجیکٹ سنگولر ہوا تو آپ کو ڈاریکٹ لی سنگولر ورب لگانا چاہیے اگر آپ پلورل ورب لگاؤ گے آپ کی سنگولر ہو جائے گا جیسے ہمارے اس سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ ایچ سنگولر ہے اس کے ساتھ ہم نے پلورل ورب لگایا ہے جو کہ ور ہے اب ور کے جگہ اگر ہم سنگولر ورب لگا ہے واز لگائے تو ہمارے یہ سنگولر بن جاتے ہیں تو آئیے ادھر ہی ور کے جگہ ہم لوگ واز لکھتے ہیں ہمارے یہ سنٹینس بن گیا اوپر والا غلط ہے کیونکہ ہم نے ادھر ہی ایچ کے ساتھ ور لگایا ہے ایچ سنگولر ہے ور پلورل ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اگری نہیں ہے تو آتے ہیں نیکسٹ ون پہ کہتے ہیں نن آف اس لائک دے ایڈیا اب ادھر سے لے کر ادھر تک ہمارے یہ سنٹینس ٹوٹلی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریزنٹ سیمپل ٹینس میں ہے تو پریزنٹ سیمپل ٹینس کے ساتھ ہم لوگ امیشہ اگر ہمارے سبجیکٹ سنگولر ہے اس اس یا آئی اس لگاتے ہیں تو ہمارے سبجیکٹ کیا ہے سنگولر ہے نن آف سنگولر ہے تو لائک کے ساتھ اگر ہم ایس لگائے تو ہمارے سنٹینس کلیر بن جاتے ہیں ورنہ نئی بنتے ہیں کیونکہ لائک ادھر ہم نے لگایا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے جو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی رول کے مطابق ہم نے یہ سنٹینس ابھی تک نئی بنایا ہے کیونکہ سبجیکٹ سنگولر ہے سنگولر کے ساتھ سنگولر ورپ لگاتے ہیں تو اگر ہم لائک کے ساتھ ایس لگائے پھر ہمارے سنگولر ورپ بن جاتے ہیں ورنہ نئی بنتے ہیں تو آئیے لکھتے ہیں اس کو نن آف آس لائکس دے آئیڈیا نن آف آس لائکس دے آئیڈیا تو آتے ہیں تھرڈ ون پہ کہتے ہیں ایدھر آف دے ٹو بوائز ہیو ریڈ دیئر لیسن اب ہم نے ایدھر ہی ایدھر یوز کیا ہے جو کہ سنگولر سبجیکٹ ہے اب ادھر ہی ہم نے ایوز کیا ہے پلورل ورپ ہے اور اوبجیکٹ پلورل ہم نے بنایا ہے جو کہ ہماری یہ سنٹینس ادھر سے لے کر ادھر تک ابھی انکریکٹ ہے اگر ہم اس کو کریکٹ بنائے تو ہم ادھر ہی ایز لگاتے ہیں اور ادھر ہی ایز لگاتے ہیں کیونکہ دو لڑکا ہے ان دونوں میں سے ایک کی بات ہو رہی ہے تو ایک کیلئے ہم لوگ ہمیشہ سنگولر ورپ اور سنگولر اوبجیکٹ لگاتے ہیں تو ہمارے سبجیکٹ سنگولر ہے تو آئیے ورپ اور اوبجیکٹ کو سنگولر بناتے ہیں ادھر آف دے ٹو بوائز ہیز ریڈ ایز لیسن اب ہم نے ادھر ہی ایز لگایا جو کہ ایک لڑکا کا بات ہو رہا ہے اور ادھر ہی ہم نے ایز لگایا جو کہ ایک لڑکا کا بات ہو رہا ہے اور ایز لگایا وہ بھی ایک ہے اگر ایک لڑکا ہے تو ایز لگاتے ہیں تو ہمارے سنٹینس ایک کی بات کر رہی ہے تو ہم نے اسی لئے ادھر ہی ایز لگایا اور اوبجیکٹ کو سنگولر بنایا تو آتے ہیں فورت ون پہ کہتے ہیں نیدر فوڈ نار وارٹر ور فاؤنڈ اب ادھر ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹرک شیئر کرنے والا ہوں جو آپ لوگوں کو ار ایکزام میں بہ آسانی کھام دے سکتے ہیں آئیے اس کو دیکھتے ہیں اب یہ نیدر والے سنٹینس ہے نیدر کے بعد نار والے جو سنٹینس شروع ہوتے ہیں اب ہمیں دیکھنا ہے کہ نار والے جو سنٹینس ہے اس کے سبجیکٹ اگر سنگولر سبجیکٹ ہے تو ہم ورب سنگولر لگاتے ہیں اگر سبجیکٹ پلورل ہے تو ہم ورب پلورل لگاتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وارٹر سنگولر ہے یا پلورل تو وارٹر اگزیکٹلی سنگولر ہے انکاؤنٹیبل ناؤن ہے انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ام لوگ ہمیشے سنگولر ورب لگاتے ہیں تو آئیے اس کو بھی بناتے ہیں نیدر فوڈ نار وارٹر واز فاؤنڈ اب ہمارے یہ سنٹینز کلیر بن چکے ہے کیونکہ وارٹر سنگولر سبجیکٹ ہے انکاؤنٹیبل ناؤن ہے انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ہم لوگ ہمیشے سنگولر ورب لگاتے ہیں اب ہم نے سنگولر ورب لگایا جو کہ واز ہے اب ہمارے یہ سنٹینز کریکٹ بن گیا اور اوپر والے رونگ بن گیا ہے تو آتے ہیں لاسٹ ون کو دیکھتے ہیں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ والے ایگزامپل ہے اور یہ بہت ہی ایگزامپل میں آتے ہیں تو اب اس سنٹینز میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس سنٹینز میں بات ہو رہی ہے ڈاگ کے بارے میں اب کہہ رہے ایک اوائٹ اینڈ بلیک اگر ادھری سپوز ادھری اے آرٹیکل ہوتا تو پھر ہم یہ کہتے کہ دو ڈاگ ہے اب اس سنٹینز میں اے کو مٹھال ادھر سے اب ہمارے اس سنٹینز میں ڈاگ ایک ہے اس کی دو کلر کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہم ایک کے لیے کیا لگاتے ہیں سنگولر ورب لگاتے ہیں تو ہم ادھری آر کو مٹھاتے ہیں اس لگاتے ہیں ہمارے سنٹینز بن جاتے ہیں کیونکہ ڈاگ ایک ہے اس کی دو مختلف کلر ہے تو کلر کے لیے لوگ ادھری ور پلورل نہیں بنا سکتے ہیں ڈاگ ہے ڈاگ موجود ہے تو اس کے لیے لوگ اس لگاتے ہیں نہ کہ آر تو آئیے اس کو بھی لکھتے ہیں ہمارے سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹینک یو ویری مچ ٹینک یو ڈاگ ٹینک ٹینک